اسلام علیکم گائز کوئی بات نہیں دھوکہ کیوں دی ہے یار تو نے مجھے تیرے بچے کو بچانے آیا تھا یہاں پر میں دل کر رہا تھا میرا دھوکہ دینے کا زیادہ سوال جواب نہیں کر چک کر کے چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹھ رہا ہوں فیزان دیکھ اگر میں بچ گیا نا تجھے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا یہ بات آتا ہے میں میک شور کروں گا کہ تُو نہ بچے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سالے صاحب زیادہ آنکھیں دکھا رہے ہو تم کل میرے ٹکڑوں پر پلتے رہے آج تم مجھے آنکھیں دیکھاؤ کے یہی بات ہے کل تیرے ٹکڑوں پر پلاؤں اور آج تجھے ہی کاٹ لیا ہاں خیر تجھے میں دیکھ لوں گا بھائی کدھر لے کے جا رہے ہو چپ چپ بیٹھ رہا ہو چپ چپ اچھا بھائی یہ ابھی کدھر کیا چاہتے کہ ہیں آپ ہیں میں کیا چاہتا ہوں آئس کریم کی بوتل چاہتا ہوں آئس کریم کی بوتل چاہتا ہوں اگل آدمی ہو جیو گن میری پوکٹ میں پڑی ہے سر کھول دوں گا بیٹا گن تو میرے پاس بھی پسٹل تو میرے پاس بھی پڑا ہوئے وہ ٹنشل کی بات نہیں ہے میں مارنا چاہوں میری بات چنو کل روزہ ہے میرے ہاتھوں قتل مت ہو جانا رات کو میں نے ترابی پڑھنے بھی جانا ہے یہ بدماشیاں کر کے تم کیا سمجھتے ہو تم بخشے جاؤ گے یار دیکھو وہ میرا اور اللہ تعالی کا معاملہ ہے تم اپنے کام کرو یہ صحیح ہے بھئی اپنے کام کرو کوئی تمہیں بات کرتے تو تکلیف ہو جاتی ہے تم جیسے لوگ ہوتے ہیں بغیرتیاں کر کے نا پھر بڑے نوازی بن جاتے ہو سوچ ہوئے کھا کے حج پہ جاتے ہو کیا کرتے ہیں سوچ ہوئے کھا کے حج پہ چلے جاتے ہو بلو حج پہ نہیں جاتا ہے روزہ رکھنے جاتے ہیں اور کالے سمجھا لے اس کو یہ بہت ہی فری ہو رہا ہے یار ٹھوک دو میں تو کہتا ہوں یہیں پہ اتار کے ٹھوک دو اس کو او بھائی یہ دیکھو مارنا مورنا نہیں مجھے میں پہلے بتا رہا ہوں میں خطرناک آدمی ہوں رو بن کے آجاؤں گا دماغ میرا خراب نہیں کرو میں تو پتہ چل رہے کتنا خطرناک آدمی ہوں یہ در رو رہے کب سے رونے ڈال کے بیٹھا گیا یار بھائی رونے نہیں ڈال رہا اور یہ کن کھنٹروں میں لے کے جا رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ایسی ویسی کوئی آپ کی حرکت میں ساتھ نہیں دوں گا میں پہلے بتا رہا ہوں گلگ ہونٹ دوں گا بھائی ادھر آڈا ہے ہمارا آڈا کونسا آڈا ہے بھائی گندے کام والا بوس کا آڈا ہے گندے کام کرتے ہیں کونسے گندے کام کرتے ہو یار میں پہلے بتا رہا ہوں میں بہت مار ہوں ہو پہلے آدھے اوپر چڑ کے ایمی پھر پوچھ کے بھائی جا رہا ہوں جا رہا ہوں آگے لگو اچھا بھائی جا رہا ہوں یہ بندہ بہت مستیاں کر رہا ہے میں اس کو ماروں گا میں بتا رہا ہوں اے کھدر بھاگ رہے میں شوٹ کر دوں گا ادھر آئے میں آسے آرام سے چھپ کے کھڑا ہو جاتا ہوں چھپ جاتا ہوں گا اس بھائی بھائی سوری چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہوں چلتا ہوں بھائی گردے آدمی ہڈیوں میں جائے نہیں ہے اور بھاگتا پھر ہے یار میں نے سوچا میں بچ جاؤں گا بٹس نے تو پکڑ لیا چلو خیر ابھی اوپر جاتے ہیں اور دیکھتا ہوں اس کا باس کون ہے یار مجھے یہ نہیں سمجھا رہی کون بندہ ہے جو میری فیملی کا دشمن ہے جس نے میری بیوی کو قتل کر دیا میری بچی کو مار دیا اور اب میرے پیچھے پڑا گا یار اب دیکھتا ہوں یہ کون آدمی ہے اور دیکھو سالے صاحب نے دھوکہ دے دیا یار میں اسی کے لیے لڑنے آیا تھا اور اسی نے دھوکہ دے دیا یار خیر میں اس کے بچے تو تھک ہی گیا ہوں یار گر نہ جاؤں کہیں جلدی جلدی چڑھتا ہوں تیز تیز بھائی آ رہا نیچے نہیں وہ لوگ تو ابھی نیچے کھڑے ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے میں یہاں سے بھاگ جاؤں بٹی آر یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتا نیچے بھی نہیں اتر سکتا تو کہاں جاؤں یار عجیب سا ایک ہندرس ہے اور یہی کونسی جگہ ہے یار آجاؤ آجاؤ شابش جی جی بھائی تو کون ہے بھائی یہ تو کوئی پہچانا پہچانا لگ رہا فیتے تو ہوں میرے بیٹے فیتے تو ہاں ہاں فیتہ تیرا پیو یاد ہے کچھ اچھا بھائی آرام سے ہوئے ہیلو آرام سے آرام سے مستی نہیں کرنی بوس سے یار تو تو میرا دوست تھا نا یار جب پھی لگا اٹھو پر ہاں جب پھی کیا لگا ہوں ذرا فلیش بیک میں جا تجھے پتہ چل جائے گا کیا کیا تھا تنہیں میرے ساتھ اب تیری موت کا تماشا دیکھنے کے لیے یہاں پر میں نے سب کو بنایا ہے چھے بجے کا محلہ ہے یار تماشا تو تم نے پہنے لگا کے رکھا ہے اوہ بے غیرت آدمی ہے میری بہو ہے تماشا نہیں ہے اور بے غیرت آدمی اسے دوبارہ حرکت کچھ بولی نا یہ میرا بیٹا ہے بہت ہی بے غیرت ہے لیکن تیری ہڈیا نوچ کے خوا جائے گا کیوں بھائی ہے کتا ہے گا مین کا بیٹا ہوں مین کا بیٹا ہوں اچھا اچھا بھائی یار گلے ملو یار اٹھو یار دوست تو تم کہنی یاد نہیں آری تجھے ابھی تک فلیش بیک میں کیوں نہیں بھیج رہے ہو جسے جی جی بھائی جا رہا ہوں جا رہا ہوں یہ بات ہے انیس سو پچانوے کی جب میں اور فیتہ اچھے دوست ہوا کرتے تھے ہماری دوستی کے بیچ میں درارت کیسے آئی ہمیشہ کی طرح اس دن بھی ایک خوبصورت صبح تھی میں اور شارک سکول کی طرف جا رہے تھے تب ہی وہاں پر ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا میں اور شارک سکول جا رہے تھے تب ہی مجھے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے اور یہ آواز فیضان کی ہوتی ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ مجھے کیوں بلا رہا کیا ہوا یار وہ یار وہ فیتہ چھیڑا ہے فیتہ جو ہے نا وہ ہمارے گھر آ کے جھانک رہا تھا میں نے اس کو منع کی ہے میرے کمرے میں جھانک رہا تھا سمجھ رہا تھا آمنہ باجی کا کمرہ میں نے کہا آمنہ باجی کا کمرہ ساتھ والا ہے تو وہ اس کمرے میں جھانکنے لگ گیا یار اور بغیرت آدمی تم نے اسے بتایا کیوں ہے تجھ سے بڑا تو کوئی بغیرت آدمی نہیں ہے تو بتا رہا اس کو میری بہن کا یہ والا کمرہ میں بغیرت آدمی یار مجھے لگا اس کو کوئی کام ہوگا آپی سے کام ہوگا چلا آؤ اس سے پوچھتے ہیں کیا حرکت ہے یار ہمارا اتنا اچھا دوست ہے یار وہ فیتہ ایسی حرکت کرے گا میری ہونے والی بیوی ہے یار وہ اس کے کمرے میں جھانکے کا ایسے بغیرت آدمی میں ہموہ توڑ دوں گا اس کا چلو جا کے پوچھتے ہیں یار مانا یار یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا چلو یار شارک تُو نے بھی اس کو سمجھانا ہے آرام سے پہلے آرام سے بات کریں گے اگر بغیرت کی تو پھر ماریں گے اسے تو ٹینشن نہیں لے تھا یہاں پہ کھڑا ہے یہ دیکھ چپ کریں اچھا تو بات نہ کریں میں بات کروں خود ناراض ہو جائے گئے اوہ یار یہ کیا کر رہا ہے تُو ہاں یار وہ نا میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں کیا کام کر رہے ہو یار وہ یہاں پہ نا کوپی لینے آیا ہوں وہ عامنا سے نا کوپی لینے ہیں یار تو تو سکول ہی نہیں پڑتا جار وہ نا کوپی چاہیے نا پھر وہ میں لکھوں گا نا کوپی پہ کیا لکھے گا لکھنا تو تجھے کچھ آتا نہیں ہے یار وہ لو لیٹر لکھوں گا نا بغیرت آدمی یار عجیب بغیرت آدمی ہے تُو لو لیٹر لکھے گا مار مار یار فیزان نیچے دے اس کو بغیرت آدمی کو اوہ نو لیل آدمی یہ ہر کب نہیں کر میں پہلے بتا رہا ہوں اے زیادہ فرینی اور چاٹے موٹے لگاؤں گا ٹھنڈ پہ بیغرت آدمی بھاگ ادھر سے میری مرضی میں جدر مرضی کھڑا ہو جاؤں یار بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے میں تجھے پہلے بتا رہا ہوں دوستی خراب نہیں کر رہے میں خام خامے میری منگیتا رہا اور اب تو یہاں سے دفع ہو جا ٹھیک ہے نا یہاں اس کے گھر کے باہر کھڑا نہیں ہوا کر صحیح ہے نا جاؤ یہاں سے جاؤ بھائی جاؤ میں کھڑا رہوں گا اپنے گھر میں ماں بین نہیں ہے چل چھوڑ یار اس کو دفع کر فیلال یار تو اس کو ہٹا ہی در سے دروازے بغیرہ بند رکھ صحیح ہے نا چلو ٹھیک ہے میں دروازے بند کرتا ایسے تیری میری کوئی دوستی نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ زیفہ ہے صحیح ہے چل ٹھیک ہے بھائی نہیں ہے تو نہیں سہی مار مار فیزان اس کو سائیکل آگے سے ہٹ ہٹ آگے سے ہٹ ہم تین لوگ ہیں مار دیں گے تجھے پتا بھی نہیں چلے گا کیا میرے دوگے میرے دو چلو یار اس کا میں پولیس میں کمپلین کروانی پڑے گی چلو ابھی ہم جلدی سے سکول جاتے ہیں آگے پتا کرتے ہیں اس کا ابھی فیلال میں نے فیزان کو گھر میں تالے شالے لگا یہ تالے شالے تو لگا کے آگے گھر کے میں نے گیا دروازے بگرہ بند رکھے اس سے چوروں کا پتا نہیں ہوتا یہ پہلے نام میری سائیکل لے کے بھاگ گیا تھا ایک دن تو جب میں چھوٹا ہوتا تھا گائز ابھی تو میں نے سکوٹی لے لی ہے کیا بے غیرتیاں کر رہا ہے فیزان پیپ 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 کر رہا ہے ہارن دے رہا ہوں کیا رہا ہوں آگے سے ہٹو ہارن ہے ہارن ہے نہیں گدے کے پاس یہ سائیکل لی بھی ہے پتہ نہیں کون سی پرانی نرسری میں پڑھتے ہیں ابھی اور ہارن لگوائے ہیں بھئی مو سے آرم بچا رہا تھا دس سال سے نرسری میں پڑھا ہے چلو خیر ابھی جلدی سے چلتے ہیں میں تو جاؤں یار میں تو کالیج کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں یار کالیج میں ہی جاتے ہیں نا ہم یا نا یار شارک چلو چوتھی میں پڑھتے ہیں یار جھوٹ نہیں بول یار یار چوتھی میں پڑھتا ہوں لیکن اور میں پہلی میں پڑھتا ہوں بہرد آدمی بھڑے اے بھڑا کیوں بول رہے ہیں ابھی تو میں دس سال ہوں ہوں بس کر چھوٹ نہیں بول تیری موچھے دس سال کیوں گی ابھی بہرد آدمی چلو خیر ابھی ہم جلدی سے چلتے ہیں اور کالیج لیٹ ہو رہے ہیں کالیج کے لیے کالیج کے لیے چلو خیر چلو خیر ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جلدی سے گھر پہنچتے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں بابا جی کیا کر رہے ہیں ہل چلا لیے ہیں آپ نے ہاں بیٹا میں تو خیتوں سے آ رہا ہوں جی اچھا خیتوں میں کام کرنے گئے تھے ہاں اور تم کدھر سے آ رہے ہیں پچھلے کے شلوار بھی نہیں ہے نہیں سر ایسی بات میں یہ بغیرتی ہوں بات نہیں کر رہے ہیں ہم جا رہے ہیں چلو خیر کر کے آ رہے ہیں صحیح ہے نا پتہ نہیں کیا عجیب انکل ہے میرا بھائی ہے عجیب بکواس کر رہا ہے ہاں تیرے بھائی کے بارے میں غلط بات کرتا ہے موہ دوڑے تھا انکل کا یار اس نے سمجھا کہ بڑا انکل بیٹھا ہے بیچے کوئی کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں چھپو بکواس بات کر بڑا انکل ابھی تو میں جوان ہوں یہ دیکھیں پھر سے آمنا کے گھر کے سامنے کھڑا ہے اس فیکے کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی فیکے آج آئے پینے جاتے ہیں کیا کر رہا ہے تو یار وہ کھڑکی سیفس کر رہا تھا اچھا چلو پھر ٹھیک ہے یار آنا کچھ کھانے پینے چلتے ہیں یار ابھی میں نے کھانے پینے نہیں جانا ابھی میرے ادھر کھڑے ہونے کا ٹائم ہے کیوں کھڑے ہونے کا ٹائم ہے کوئی پیسے دے رہا ہے چپڑاسی ہے کہ تو ادھر کا یعنی پاگنوالی حرکت ہے چھوڑ دے اوہ یار یہ فیزان آگیا پھر سے اوہ فیزان تو کھڑا آگیا ہے یار میں اس کو دیکھنے آئے تھا میں نے کہی کیا کر رہا ہے در اچھا اچھا صحیح ہے چلو یار وہ بھاگتا بھاگتا اپنا بچوں کی طرح کھیلنے لگا ہے آو چلو سارے رل کے پکڑن پکڑائی کھیلتے ہیں تو چپ کر جا یار رل کے پکڑن پکڑائی کھیلتے ہیں یار میرے پاس کانچے ہیں کانچے ہیں چپ کر کے بیٹھ جا میرے پاس تم لوگ کے پاس دو دو ہے میرے پاس آٹھ کانچے ہیں یار باتا نہیں یہ بندے کانچے لے کے آیا ہے تو تیرے پاس پیسے کانچے ہیں یار وہ آمنا پی کے چوری کیے تھے پیسے میں نے دیئے اس کو کہتا ہے کھڑکی کے پاس کھڑا رہنے دوں گا پہلے پیسے دے میں نے پھر پیسے دیئے بغیرت آدمی ہے خالی یار دیکھ رہے کیا مسئلہ ہے دیکھ رہا بغیرت آدمی اچھا یار وہ میں نے کہنا تھا تجھ سے یار تو سکول کیوں نہیں جاتا یار سکول جایا کر تو وہ ایک اچھا انسان بن جائے گا یار دیکھنا میری امی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ مجھے بڑا آسکے یار ہوئے تیرا بائک بڑا پیار ہے زخا یار یہ میرے بائک چلانے لگ گیا اس فیزان کو سمجھ نہیں آتی فیزان اتر یار یار تو بیٹھ میرے پیچھے بیٹھ چل یار اتر یار لڑکیوں کی طرح بیٹھ میرے پیچھے عجیب گدھا آدمی ہے بیٹھنا چل ہاں چل چلا اب تھوڑا اب میں لے کے جا رہا ہوں بائک چل صحیح ہاں صحیح چلا لڑکیوں کی طرح بیٹھنا یار تو ایسے کیسے بیٹھا ہے بس کا ہے یار تو عجیب پاگر آدمی ہے بچوں والی ابھی تک تیری حرکتیں ہیں نسری میں پڑھتا ہے دس سال سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے تیری لڑکیوں والی حرکت ہے میرے پیچھے کیوں آکے بیٹھ گیا تو بیٹھا تھا خود کہہ رہا تھا مجھے بیٹھ تو چلو یار اور وہ کیا تیرے اببو ڈانس کرنا ہے وہ دیکھ سامنے ان کا مرگی کے دوڑے پڑھتے ہیں اس لئے وہ ڈانس وغیرہ کرتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں وہ مائیکل جو ایکسن اچھا مائیکل جو ایکسن صحیح ہے صحیح صحیح میں نے بھی بننا ہے ایسا کوئی ڈانس وغیرہ تیرے اببو کو بول سکھا دیں گے نہیں نہیں وہ ایسے پاگل ہو جاتے ہیں پھر ڈانس وغیرہ یار رزیفہ تو پیسے دے تو کیوں کھڑا کھڑا کھڑکی کے آگے پیسے دے میں بھی دے اچھا یار تجھے پیسے چاہیے یہ لے اور یہ شارک شارک تو نے بھی کھڑکی کے آگے کھڑا نا پیسے دے بس کھا رہو بغیرت آدمی کھڑکی کیا کھڑا ہونے اور تو چرسی ہٹ جا کے مربانی کر میری ایٹرس ہے یہ نا ہاں ٹوشن والی باجی نے بھی اتنی بیستی کیا ہماری جلدی سے جاتا ہوں یار سو جاتا ہوں یہاں پر ایک گو بی شو بھی لگائے میں اور یہ بالز ہیں گو بی یہ کیا ہے یہ فیضان یہ کیا لگائے میں تم نے بالز ہیں یار میں سمجھ رہا گو بی لگائے میں چلی یار شارک سکول چلتے ہیں سکول کا ٹائم ہو گیا ہاں چلی یار سکول پہ کپڑا بھی مار دیں بڑی گندی ہوئی ہے سوہ سوہ کے وقت کیا زبردست موسا میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیچے پانی بہت ٹھڈڈا ہے تو جلدی جلدی چلتے ہیں اور تیچر بیستی کریں گی جلدی کریں ہاں جاتے ہیں اور سکوٹی کتھر کھڑی کی بھی ہے تنہیں یہاں پر یہ تو فیتے کے امو ہیں ہاں تو یہاں ہی کھڑی تھی یار اوہ بھائی یہ وہ سکوٹی کتھر ہے میری مجھے کیا بتا ہے بیٹے سکوٹی دے دے یار انکل میں بتا رہا ہوں بیٹا تری سکوٹی میں نے پکڑی بھی ہے بھوم بھوم بھونہ 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 عجیب پاگل آدمی ہے اور فیزان کے گھر پتہ کرتا ہوں آنٹی آنٹی یہ سکوٹی تو نہیں لے کے گیا فیزان میری نہیں بیٹا وہ تو پیدل گیا ہے دھائی لینے دھائی لینے چلیں صحیح ہے یار یہ پھر سکوٹی کون لے کے گیا ہے یار وہ دیکھ سامنے جا رہا ہے بندہ ایک ادھر آ یار شارک جلدی کر یار تو گدھے کی طرح آرام آرام سے آرہا ہے میں اس سے پتہ کرتا ہوں اوہ بھائی رکھ اوہ میری بات سن یہ تو فیزان ہی لگ رہا ہے مجھے تو جا کے پتہ کرنا پڑے گا یہ ہے کون فیزان بات سن اے فیزان تو نہیں ہے فیدہ اے میں ابھی جا رہا ہوں کدھر جا رہا ہے میری سکوٹی لے کے کدھر جا رہا ہے پاگل آدمی عجیب بغیرت آدمی میرا موٹر سائیکل لے کے نکلا ہو تو جلدی سے قائز میں تھانے جاتا ہوں پولس کو بتاتا ہوں کیونکہ مجھے کمپلین کروانی پڑے گی نہیں تو بندہ بہت خطرناک ہوتا جا رہا ہے اب میری بائک لے کے بھاگ گیا ہے پہلے ہماری میری منگیتر کی گھر میں جھانگ کر رہا تھا اور یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا میں اس کی کمپلین کرواتا ہوں اس کو پکڑے پولس یہ زیادہ ہی فری ہو رہا ہے جلدی سے پولس ٹیشن جاتا ہوں بتاتا ہوں آج تو اسے میں چھوڑوں منی فیتے کو اوئے حملہ نہ کریں اوئے حملہ نہ کریں جی جی سر حملہ نہیں کرنے آیا سر اصل میں نا ایک بندے نے میری بائک چوری کر لیا سر پلیز آپ مجھے بچانے آجائیں سر وہ بندہ بائک لے کے بھاگ گیا ہے میرا دوست ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سامنے کی طرف بھاگ گیا ہے اچھا دو سو روپے لکسن یار دو سو تین سو لے لینا میرے بھائی جلدی کرو یار مہنگی ہے بڑی پانچ ہزار کے لیے جی سر گن تو آپ نے نکال لیا پر مجھے نہیں ڈرانا نا سر وہ بندہ لے کے گئے میری سکوٹی اس کو پکڑنا ہے وائٹ کلر کی سکوٹی ہے یہ سفید ہے وہ بندہ کدھر ہے مجھے کیا پتا کدھر ہے سر یہاں پہ گیا ہے سامنے کی طرف وائٹ سکوٹی والا سفید رنگ کی سکوٹی ابھی ایک بندہ گزرا تو ہے ادھر سے وائٹ سکوٹی لے کے ہاں سر وہی تھا کلیجی رنگ کے بال تھے میدی لگائیوی تھی سر وہی صرف میدی لگائیوی تھی اس کو میں نے دیکھا ہے دیکھا ہے میں نے اس کو آ میرے ساتھ آ میرے ساتھ سو کبیر میں تری بیائک continuer آج آنا یار لالکلر کے بال تھے تو نے بال کیوں نہیں رکھے سر میک ابو نے چنڈ کر آدیا اتنا بڑا کھوتا ہوگیا بال تو رکھ لے سر بڑا ہو جا اس کا مطلب یہ نہیں ہے بال رکھنے ضروری ہے یار کوئی بندے کی پشنالٹی بندی ہے اب دیکھ تو تیری کوئی پشنالٹی ہی نہیں ہے سر آپ کی ٹوپی اتارتا ہوں پھر پتہ لگے آپ کی کتنے باہر ہیں میرے آتے نہیں ہے نا یار ادھر کبار کی دکانیں زیادہ بک بک نہیں کر ٹھیک ہے مجھے لگتا تیرا چرسی دوست ہے اس نے بائک بیجے دینا ہے اور پھر چرس خریدے گا جی سر وہ چرسی ہے ابھی میں جا کے آدھے پیسے لیتا ہوں اس سے بھئی آدھی چرس مجھے بھی دے یہ کیا طریقہ آدھے سر بھاگل تو نہیں یہاں بھی چرس پہیں گے کیا وہ سامنے بائک کھڑی ہوئی ہے یہ بلکل یہ دیکھیں میرا شکس ہی نکلا ہے اے پلیس نے تجھے دونوں طرف سے گھر لیا ہے اے میں اپنا کام کرنا ہے ایدھر کبارنا کام ہے میرا کرانا میں تدھا کرانا ہے ایدھر آ ایدھر نسنا کھدہ رہا ہوئے سیدھا کھڑا ہو جاں ٹینڈ پہ گولی مانوں گا اچھا اچھا سر کھڑا ہو رہا ہوں کھڑا ہو رہا ہوں سر اٹھے سیدھے نشانے لے کے مانوں گا پھر پتا چل جائے گا گولی دیکھ لے میرے سے بھی گولی چھوٹی ہے اب یہ تجھے لگتی تو تجھے پتا چلتا ہے جی جی سر بتائیں کیا ہوگیا سر بائک چوری کر کے لیا تھا تو ادھر سر میں میری ماں غریب تھی سر ابھی میں ایک خواہش ہے میری میں اپنی ماں سے مل کہا تھا سر خواہش میں تیری سیدھی کراتا ہوں چل میرے ساتھ جل چل اے کدھر جا رہا ہے یار تو بھاگ پہ ہی جا رہا ہے کھوتا ہے کیا میری طرف دیکھ ہاتھ اوپر کر ہاتھ اوپر کر جی جی سر کرنا ہوں کرنا ہوں سر پلیز بل کہہ رہنے دے ہاتھ نہ اوپر کر تجھے اے یہ کیا کر رہا ہے تسی کیا ہے نا ہاتھ اوپر کرو یہ پانی والی پسٹول سے ڈرائے گا تم مجھے جی سر یہ دے کھتنی بڑی میری بندوک اٹھائی بھی ہے یہ دے تیری پسٹول کو سیدھا کرتا ہوں یہ دے یہ دے سارے سر میں مارتا ہوں اس کو سر اس نے میری کیسے چوری کیا یار ہاں مار مار اس کو مار اوپر کر رہا ہوں یار اوپر کر رہا ہوں یار پیڑ پہ مکے مار پیڑ پہ مکمہ مکمہ ناک پہ ہاں سر آپ اسے عرسٹ کریں نا سر یہ مارے گئے پانی والی پسٹل لے کے بچوں کی طرح مزاکھیں کر رہا ہاں اے تو پانی والی پسٹل سے ڈر گئے وہاں ٹکلے ہاں ٹکلے ہاں سر اسے عرسٹ کریں نا سر پلیز مارے گئے مجھے پاہ ہاں ٹکلے ہاں ٹکلے ہاں سر کیا کر رہے ہیں میرا مزاک اڑھا رہے ہیں آپ عجیب گھوتے سر ہیں سر آجائے سر وہ بندہ تو پھاک گئے جلدی کرو اپنے گھر گئے ہیں میرے خیال سے اپنی ماں سے ملنے کی ہے چھوڑتا نہیں ہوں میں آج اس کو دیکھنا میں کیا حال کروں گا سر وہ سامنے جا رہا ہے میری سکوٹی اتنی تیز چلتی نہیں ہے ویسے ہی میں نے پچاس روپے کا پیٹرول دلوایا تھا پیسے زیادہ آئی ہو نا تیرے پاس مجھے دے دیا کر چرس لے لیا کروں سر یہ حرکت نہیں کیا کریں پکڑتا ہوں میں اس کو یہ گھر کی طرف جا رہے ہیں جی جی سر یہ در ہمارا گھر ہے چھوڑتا نہیں ہوں میں اس کو آج میرا گھر ڈالوایا ہے سر ہم نے اچھا گھر ڈالوا دیا سیمنٹ کا گھر ڈالوایا اب یہ بھی پہلا گھر ہے سیمنٹ کا اچھا یار کیا بات ہے تھوڑا سیمنٹ یار مجھے بھی دینا اپنے لئے کوٹھی بنائیں گے سر نہیں یار ٹکڑے آ تو جب باندھوں گا گھر کے باہر سر یہ حرکت کر رہا ہے سر میں کالیج میں بڑھتا ہوں کالیج میں جھوٹ ہے جھوٹ بول رہا ہے پچھلی سال میں نے تجھے دیکھا تھا سکول کے باہر کھڑا ہوتا تھا سر کیا ہو گیا سکول کے باہر میں وہ کام وغیرہ دیکھتا ہوں اور یہ ادھر جا رہا ہے سر آپ کدھر جا رہے ہیں میں فولو کر رہا ہوں مجھے یاد نہیں رہتا فولو کر رہا ہوں اس کو پتہ نہیں کیسا فولو کر رہا ہے آپ کا بائک بھی عجیب خراب سا ہے سر جانے دینا اس کو پتہ چلے گا تاکہ پتہ تو چلے ہمیں کدھر جا رہا ہے وہ اس کے ارادے کا تو پتہ چلے جی جی سر صحیح ہے پولیس والے کے دماغ کی طرح سوچا کرنا دماغ ہی نہیں ہے ترے اندر ٹکلیا ہمیں ہی بال اترواہے میں ہیں یہ سر آپ میں بہت دماغ ہے نا ادھر چڑھا رہے ہیں پہاڑیوں کے اوپر ٹکلیاں چپو جا سر غصہ نہیں کر رہے ہیں اے ٹکلا بندہ ہے تیرا کوئی سوائگ ہی نہیں ہے کوئی سٹاہ نہیں ہے میں رومال اتارتا ہوں ایک منٹ اے ہاتھ نہ لگائیں پھر پتہ لگے گا نا ٹکلے کتنے آپ بھی جی کہ بس صحیح ہے میں اتار کر چلے جاتا ہوں خود گھر چلے جاتا ہوں مجھے کیا مسئلہ ہی دھر ڈیوٹیاں دے رہا ہوں تیری وجہ سے میں ایک منٹ سر میں ایک منٹ رومال ہوتا ہوں اے رومال واپس رکھ واپس رکھ 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 نہیں رکھتا سر خود ٹکلے آپ کتنا پرسنیلٹی آپ کا ہے نا پرسنیلٹی آپ کا پرسنیلٹی آپ کا کامل ٹکلا سر بہت ہینڈسوم لگ رہے ہیں بکسورت لگ رہے ہیں کہ کیا اے رکجہ میں تیجے بتا رہا ہوں فیتے ہیں یہ تو چلتی جا رہے ہیں سر اس نے ڈلوا لی ہوگا چرسی بیچنے گیا تھا پٹرول ڈلوا کے بیچنے جائے گا سر آپ کو چلانی آتی ہے نہیں بتا نہیں کون سے آپ پلس والے بھرتی ہو گئے ہیں ابھی میری ٹریننگ باقی تھی بھرتی ہو گئے ہیں پھر بائک چلانی آدھی سی سیکھی آدھی نہیں آتی مجھے اببو تو پلس میں نہیں تھے اسی وجہ سے بھرتی ہو گئے ہاں تو یار اسی وجہ سے یہ یہ خوم رہے ہیں یہ فارنگ کریں میں اس کا ٹائر فٹاتا ہوں نہیں نہیں ٹائر نہیں فٹانا پچھلے سال نے ڈلوایاں سر میں فٹاتا ہوں اس کا ٹائر فٹاتا ہوں بھاگ رہے بھاگ رہے گھر بھاگ رہے ماں کو ملنے آیا ہے امی سے ملنے امی سے امی سے ملنے ایک ویری ملنے میرے ساتھ چل چلے ہمارے ساتھ چل چھوڑ دیں بھائی میں میں فتا رہا ہوں میری ماں کی طبیعت خراب ہے نہیں میری ماں میرے بغیر چھوڑے اپنی ماں کو چلو ہمارے ساتھ یہ یہ کون ہے بھوڑی کیوں ہے فیتے امی یہ ملنے آیا مجھ سے پولس والے بھائی میرے دوست ہیں ملنے شلنے کوئی نہیں آیا آنٹی جی آپ کے بیٹا جائے چھوڑی کی ہے فیتے تو چھوڑی کی تھی نہیں نہیں بھائی چھوڑی کی ہے بھائی چھوڑی کی ہے آپ نے آپ خود کیسے ہوں گے آپ لوگ پتہ نہیں میں تری شمن نہیں تک رہا چلی سیتے امی بلیز میری امی بیمار ہے بھائی یہ کیا کر دیئے تم نے چل 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 ہمارے ساتھ چل کچھ نہیں ہوتا میں تجھے محف نہیں کروں گا کبھی یار مجھے نہیں پتا تھا یار یہ پولس والا تجھے ارسٹ کرے گا بھائی ارسٹ نہیں کریں بس مجھے میری بائیک لے کے دے دیں شوپو جا بائیک اپنی اٹھا کے لے جا میں اس کو ارسٹ کرنا ہوں اب مجھے پروموشن ملے گی چلو ہے میرے ساتھ چل دو ہی کر دیئے کہ عزفہ میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا اگر میری ماں کو کچھ ہوا پھر تو پکا کبھی معاف نہیں کروں گا چل دے تیری ماں کو کچھ نہیں ہوتا چل یار شارک ہی ہم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا یار وہ فیتہ بہت رو رہا تھا اس کی امی بھی رو رہی تھی اس کی امی کی طبیعت خراب ہے مجھے پہلے ہی پتا تھا یار صحیح ہے یار بس ٹھیک ہے چوروں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے یار چوریاں تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں لیکن یار چھوڑ یار مجھے اچھا نہیں لگ رہا عزفہ کیا ہوگیا عزفہ یار وہ فیتے کی امی فوت ہوگیا ہے یہ کیا ہوگیا یار شارک وہ فیتے کی امی فوت ہوگیا ہے ہم نے یہ کیا کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الْاِلَهِ رَاجِمْ چلو چلو ان کا جنازہ پڑھ کے آتے ہیں سواب ملے گا چلو یار جاتے ہیں جاتے ہیں یار جلدی سے ہٹ یار فیضان آگے سے کیا ڈراما لگایا ہے ہٹو بھائی ایک منٹ جا کے دیکھیں یار کیا ہوگیا قسم سے یہ کرسیاں شرسیاں میں لگی پڑی ہیں پتہ نہیں کیا ہوئے دیکھو پھر ایسے لچھن کرتا تھا اس کا بیٹا اور بیچاری دیکھو صدمے سے مر گئی ہے بیٹے کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے یار بھائی آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں کسی کی فوت کی ہوئی ہے آپ اس کے اوپر یہ ڈرامے کر رہے ہیں چپو جا دیکھ لے تمہیں کیا مسئلہ اپنا کام کرو تم بھی ایسی کیم کرتے ہوگے چھوڑییں کرتے ہوگے نہیں یار چلو یار ہمیں خام خام ہمیں بھسائیں گے یہ لوگ ہم لوگ تو جاتے ہیں یار مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے شارک ہم نے یہ اچھا نہیں کیا ہے نا یار بس جو ہونا ہوتا ہے ہو جاتا ہے کوئی نہیں دکھ کرنے سے تب کچھ نہیں ہوگا چل فیتے کی ایک کام کرتے ہیں بیل کر آڑاتے ہیں پیسے ہیں در پاس یار پیسے تو نہیں ہے میرے پاس چل چھوڑ یار دفع کر اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہاں کچھ نہیں ہوتا چلو کوئی نہیں یار کوئی مسئلہ ہالی بات نہیں ہے تیرے لیے تو وہ کوئی مسئلہ کی بات نہیں تھی پر ماں تو میری مری تھی نا اچھا بھائی کوئی مسئلہ ہالی بات نہیں ہے نا میں تو بہت دکھی تھا اس دن یار اب اس دکھ کا کیا چاہر ڈالنا ہے میں نے ہاں آج چھ بجے میلا لگے گا اور تیرے ساتھ تیرے سارے گھر والوں کو جلا ہوں گا میرا ایک بھوکا شیر پہلے تیرے گھر والوں کے کپڑے نوچ کے کھائے گا پھر تم سب کو کچھا چوا جائے گا میرے کون سے گھر والے یار یہ فیزان کو ہی مارنا ہے کیا نہیں نہیں یار مجھے کدھر مارو گا یار میں تو آپ کا دوست ہوں دوست نہیں بیٹا آپ بتا لگ گیا ہے اس ہی نے بتایا تھا مجھے سارا کچھ نہیں نہیں دیکھو میرے بھائی میں آپ کو کھڑکی کے آگے کھڑے نہیں ہونے دیتا تھا نہیں 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 بیٹا فیزان اب تو بھی مارے گا یار ایسے نہ کرو یار میری بات سنو میرا بیٹا کی طرح وہ تو بتاؤ اور اچھا میرے خاندان میں تو صرف فیزان بچا ہے یار فیزان نہیں ہی پیچھے مڑ کے دیکھ کیا دیکھوں پیچھے مڑ کے یہ کیا ڈراما ہے بھائی یار یہ تو مر نہیں گئی تھی میری بیوی مر گئی تھی یار یہ کیسے یہ سب زندہ ہیں ان کو اس دن میں نے مارا نہیں تھا اسپٹل میں سے انہیں زندہ بچا کے لئے آیا تھا اور تب سے میں نے یہاں پر رکھا ہے تڑپا کے ماروں گا تیرے سامنے تجھے احساس ہوگا کہ اپنا کوئی مرتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے اس دن میں اپنی ماں سے ملنے گیا تھا اور میری وہاں وہاں پر مر گئی تھی اور آج اگر میری مر گئی تھی آپ کی ماں اس دن نہیں مری تھی بھائی ہاں ہاں میری ماں نے بولا تھا کہ میں تیری شکل نہیں دیکھوں گی اگر میری ماں زندہ ہوتی نا دو گولیاں اس کے سر میں ٹپ ٹپ مارتا اور اس کو بھی وہاں پر مارتا تھا اس نے کہا تھا کہ میں آج کے بعد تیری شکل نہیں دیکھوں گی یار میرے بھائی مجھے تو چھوڑ دو میں نے آپ کی امی کے جنازے میں کرسیاں لگائی تھی یار اور چاول بھی کھائے تھے اور کالے چمپک چپ کر گئے بیٹ تو بھی شکایتیں لگاتا تھا نا تیری بھین مر گئی تھی کیا ابھی کڑی ہے نا سامنے ابھی پہلے اس حضیفہ کو مار کے تیری بھین کے ساتھ شادی کروں گا اور یہ جو تیری چھوٹی بھان جی ہے اس کی شادی کرواؤں گا اپنے بیٹے کے ساتھ بھائی نا یار یار احسان ہی کرو یار احسان ہی کروں گا میرے بیٹے یار یار بھائی چھوڑ دو پلیز ادھر چپ کر کے بیٹھو چھے باجے کا انتظار کرو اور نیو یارک میں بہت بڑا میلا ہوتا ہے اس کے اندر تیری فیملی کا تماشہ بنا ہوں میں دیکھ لیے فیزان اسی لیے کہہ رہا تھا دھوکہ نہیں دیتے اپنے لوگوں کو بے ایمان پر تُو نے دھوکہ دینا تھا نا فس گیا نا یار مجھے کیا پتا میرا بیٹا ابھی بھی نہیں ملا مجھے ہاں تیرا بیٹا وہ پیچھے لٹکا ہے پاپا جی مجھے الٹے لٹکایا رہے کس ٹیم چھے مجھے بجھا لیں بیٹا پیشی کر دے پیشی کر دے بیٹا یہ جو انکل کا رین کے اوپر کر دے پیشی منے کی ہے میرے اوپر ہی واپا جائیے سوری بیٹا سوری بیٹا جی پاگل آدمی ہے تو دیکھ لیے اچھا کی ہے میں نے شارک کو مار روکا ہے ہاں وہ کہاں وہ بھی تو مجھے مارتا تھا ہاں وہ بس پیچھے آرہا ہے وہ تجھ سے بدلہ لے گا میری موت کا دیکھیں میرا شارک آئے گا دیکھنا جار مجھے کب سے چاچو ادھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور خود پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں جار اسلام علیکم گائی جمیت کرتا ہوں ہم سب ٹھٹاک ہوں گے جار میں انتے دنوں سے یہاں پہ اکیلا گھوم رہا ہوں میری ماما بھی نہیں ہے اور میں پاپا بھی کدھر چلے گئے ہیں تین دن ہو گئے میں پاپا بھی نہیں آئے اور میرے چاچو ابھی مجھے یہاں پہ چھوڑ کے گئے ہیں لگتا ہے وہ بھی واپس نہیں آئیں گے جار سارے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں چاچو بھی نہیں ہیں اور کوئی بھی نہیں ہیں اور جے کی چیز ہے مجھے کون سے پرند ہے جے کی چیز ہے جار جے تو مکڑی لاغ رہی ہے سپارٹر مین لاغ رہے جے سپارٹر مین نیچے آج ہے بہت مار ہوں تو جے نیچے آج ہے سپارٹر مین جے تو چاچو ہے چاچو جے کی چیز ہے بیٹا یہ نا ایک ایرو پلین ہے چاچو جے کونچ ایرو پلین ہے جار کن تا مجیدار ہے جار واہ جار کن تا مجیدار ہے جے کیسے کلتا ہے جار جے تو میمو پہ لگ گیا تھا چاچو بیٹا دیکھ کے بیٹا چل دی چلوں جی جی بیٹھ کے ہوں جے کتنا مجیدار ہے میپ آپا کبتے چلے آپ کو ہاں بٹا انہی کو بچانے جا رہے ہیں کیا ہوا ہے جا میپ آپا کو کیا ہوا ہے بیٹا تمہارے مامو نے دھوکے بازی کرتی ہے کیا دھوکے بازی کرتی ہے مامو حیشہ نہیں کر سکتے آپ جھوٹ بتا رہے ہیں بیٹا اور مامو سے پیار کرو نا وہ یہی کر رہے ہیں وہ ادھر جا کے تمہارے باپ کو ہنڈوں کے آگے ڈال دیا تمہارے باپ کو مار رہے ہیں کہتے ہیں قتل کر دیں گے تمہارے باپ کو جا جے کی طریق ہے جا آپ جھوٹ بتا رہے ہیں بیٹا میں نہیں جھوٹ بول رہا ابھی تمہیں دکھاتا ہوں اس کیسی لیے اچھا جا جلدی لے کے جائیں مامو یہ ہم کی طرح آگئے ہیں بیٹا مامو نہیں چاچو میں آپ کا مامو کی بابت میں آتے ہوئے ہیں چوری چاچو ہم کی طرح آگئے ہیں بیٹا یہاں سے میں ہنٹھیار اٹھا چلے شہیئے لیں ہنٹھیار چلو یار میں یہاں پر بیٹ کر دوں اور جے ایروپلین تو بہت پیار ہے یار کتنا اچھا ہے نا کچھے مجھا آگئے اور جے نیچے کیا اس کے پنکے لگے میں ادھر اوئی اتنا مجھے دار ہے یار جے تو ہمارا لوشنٹوش تو نہیں ہے یہ تو کوئی دوسری جگہ ہے اور ادھر کدر چاچو کی تو ادھر جمین ہی نہیں ہے چاچو تو اتنے بھوکے گریب ہیں فقیر ہرگ ڈیم بیک مانتا ہے اور ابھی کہہ رہے کے جے اس کی بہت جگہ ہے ادھر اور پتہ نہیں کدر سے جہاں سے بندوک اٹھانے کی ہے چاچو یار چاچو کی بس بندوک ہے نہیں جار اور چاچو اتنے گریب ہیں میں دیکھ کیا تو جمیل چاچو کیا کہا ہے جمیل پیچھے دیکھ چاچو جی چاچو جے تو کوئی اور ملک نہیں ہے کہ جے ہمارا لو سینٹوش تو نہیں ہے جے بیٹا یہ لو سینٹوش نہیں ہے یہ لیبرٹی سیٹی ہے نیو یارک اچھا نیو یارک میں بھی آپ کی جمین ہے وہاں بھئی وہاں کیا بات ہے آجا مجھے فالو کر آجا زمین شمینیا بیٹا تیرے باپ کو بچانے آئے ہیں تیرا مامو فراد کر کے اس کے ادھر لے آیا ہے ٹھیک ہے اچھا تو جے آپ نے بندو کے کانسل آئی ہے بیٹا یہاں نا یہ میرا اڈا ہے ٹھیک ہے یہاں میرا دوست رہتا ہے اس سے میں مانگی ہے یہ بہت ایڈوانس اتیار ہیں یہ جہاز بھی میں نے اسی سے لیا ہیلوکاپٹر یہ ہیلوکاپٹر ہے بیٹھو جلدی کرو بیٹھ رہا ہوں جے میرے بہن فرش کیا ایک منت جہار میں کوئی پنکھے میں نہیں آجوں بلکہ ایک کام کرو بیٹا پلین آپ چلاو اچھا ہیلوکاپٹر ہاں میں وطر رہا ہوں نا آپ کو میں سکھاتا بھی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں نے اور لوکیشن بھی ٹریس کرتا ہوں اس کے اوکے دہر اٹھیک ہے ٹھیک ہے میں پھر چلاتا ہوں آپ گولیاں فیر کرنا گولیاں پھر چلانے والے ہی فیر کرتا ہے اس میں میں بیٹھ جے تو میں آگے ہو کے بیٹھ گئوں ٹھیک ہے آپ بیٹھ جے آپ بیٹھ جے صحیح ہے بیٹھ اوپر کی طرف کھینچو اسے اوپر کھینچو اچھا ہاں سٹارٹ ہو گئے جی جی سٹارٹ ہو گئے اب اس کو اوپر کی طرف کھینچو ہاں جے اوڑا ہے جے اوڑا ہے اب یہ جو لال بٹن ہے نا اس سے فائر ہوں گے اور جب بندے سامنے آئے نا اس طرف کے جلانے ہیں بیٹھ اوڈر نہیں میں لوکیشن دیکھ کے بگا رہا ہوں جی جی ہوتا ہے اس کو طرف اس طرف اس جگہ کی طرف سیدھے سیدھے جاتے ہیں ٹھیک ایدھر کیا مشلہ بیٹھ ایدھر تمہارے باپ کو پکڑ کے رکھا ہوئے تمہارے مامو نے اور وہ اسے مارنا چاہ رہا ہے اور بس بیٹھا کیا بتاؤں جا جے مامو نہیں کر سکتے جا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اتنے ڈر پوک ہے نا پاپس اتنا ڈرتے ہیں نا ایک دن تو انہوں نے نا میں بتا رہتے ہیں کہ بارش بھی نہیں ہو رہی تھی نا اور میں نے کہا مامو کیوں ہویا کی پینٹ کیوں گلی ہوگی اور کہتے ہیں تے باپ نے بیشتی کی تھی اور بارش ہو رہی تھی تو اس کے لئے گلی ہوگی اور بارش نہیں ہو رہی تھی جوٹ بتا رہے تھے بیٹا وہ جاب کرتی اسی لئے تو اس نے بدلہ لینے کے لئے کام کی ہے اچھا یہ کام ہے پھر ہاں بیٹا شمج گئوں شمج گئوں ابھی تیرے مامو کو اتر بچائے بچائے بھی اتنا کجور نہیں ہوگی یہ میرے بھائی کے ساتھ دکھا کی ہے بیٹا تیرا باپ ہوا تھا تو پھر بھی میں چھوڑ دیتا لیکن وہ میرا بھائی ہے ٹھیک ہے مرید جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اسی لئے تو اس کو بچانے آئے ہوں ٹھیک اچھا لیکن مامو کو نہ مارنا میں پہلے اتار رہا ہوں چل نہیں مارتا نیچے تو اتار نہ تو کر دے پھر میں جان کوئی دوسری نیچے پھینک دوں گا اچھا چھا نہیں مارتا مامو کو تیرے کو بیٹا چل نیچے اتار آرام سے اسی جگہ پہ ترنا ہے اتار ہوں جھار کی درجے نہیں اتر رہا کرائب ہو رہے بیٹا نیچے والا بٹن دا وہ ہاں اس طرح نیچے کی طرف اوچھے تو نیچے گر رہے جا مامو اوچھا چاچو شوری نیچے جا رہے جا اوچھے سامنے جانے تو بیٹا نیچے نہیں اوپر کرو بٹن ترہا ہاں 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 خود کار ٹھا بس یہ دے کہو اسے در پکڑ کر رہا ہاں 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 موچے تو جہا رہے ہوا ہاں 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 بیٹا بس اب فایر شروع کرو فایر شروع کرو ہاں 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 کار رہے ہو ماہ سے اسے لکھ جائے گی گلت جگہ بے کسی کو کھ گیا بیٹا مجھے دو تم سائی دو اینجا جاو یہاں جی آگئی ہو جی آگئی ہو آگئی ہو آہ ہاں ہاں تلالہ موڑیو سیر یہ دیکھو یہ دیکھو سارے جائیں گے جل تمہارا مامو بیجا جائے گا جی جی بچا آو بچا آو یہ کون آگیا بچا آو فیزان کیدر بھاگ رہا ہے تو یار ہیلو کعپٹر ہیلو کعپٹر سے شر آرہا ہے جلدیکرو بھاغو بھاغو ماما جی ماما جی بچائیں بلیش مجھے بیٹا دو میٹر کو بیٹا یہ کوئی دشتگرد آگیا ہے میز ہل پھر بیٹا آپ کوئی نہیں بچتا آپ سارے ماریں گے یہ کون ہے بیٹا یہ اوپر کون ہے یہ تو تنجیلا آپی ہے یہ تو تنجیلا آپی کی کپڑے ہیں انہوں نے دس چالچے پہنے میں ان کے کپڑے ہیں بیٹا مجھے بیٹا مجھے تو مائی بھی نظر آرہی ہے بیٹا آپ کو اپنی بچ مانگتر نجر آئے گی بیٹا تمہاری بابا بھی اور فیزان کی بی بی بھی ہے آرہی ہے جی آرہم چیسی لئے تو کہہ رہے تھا آرہم سے چلائیں آپ انہوں نے گولیاں ماری جا رہے تھے اور جے تو نیچے مارے جے جے ماموین کو مارے جے ایک گولی شر بے مار رہا ہوں بیٹا اس کو میں اٹھ کھانے لگا کے جاؤں گا ایک پیٹھی بی بی گولی مارے رکھ کے ٹھیک چاچو اب آپ اتر جائیں میں چلا لوں گا ہاں بیٹا ٹھیک ہے میں ہوتا ہوں گن لے کے جائیں ٹھیک ہے ہاں بیٹا گن میرے پاس ہے اپنا خیال رکھنا یہ کون ہے فیک ہے تو ہاں فیتا ابھی ترے سینے پر گولی مارتا اچھا یار معذرت بھائی تو بھائی نہیں ہے میرا کیوں تیرے بندے تو آپ چکھڑے ہو گئے ہیں بس 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 بات ختم دوستی ہو گئی ہمیں اٹیک مار تو اسے بیٹا این کی گولیاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں جاکٹ پران کیا ہوں آج ترا کوئی بندہ نہیں بچے گا اب تیرے بیٹے کو مار گا تیرے سامنے بیٹا ابو مجھے بچیں دیکھیں میری بیوی کھڑی ہے میں کسی کو نہیں بچا سکتا بیٹے پہلے تیرے بیوی کو مار گا اس کو مار دو میری بیوی کو مجھے مجھے مار گئی انکر اب تیرے بیوی مر گئی انکر یہ کیا کر رہا ہے میں بتھا رہا ہوں میری بچے کو یوں مارا پہلے میری بیوی مر گئی تھی کتا برا برا تو انہیں میرے بھائی کو کیوں اٹھو آیا میرے بس وہ غلطی کر دی ہیں غلطی کر دی ہیں میرے بھائی کے سالے کو کتنے پیسے دی ہیں اس کو پیسے کچھ نہیں دی ہیں اس کے بچے کی جان کے بدلے تیرے بھائی کی جان کا سودہ کیا میں نے ابhی میں تیری جان کا سودہ کر دوں میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا سب مر گئے سب مر گئے اوہ ماہی لوگ کدھر ہیں یہ کھڑے اوپر مارو گے مارو گے ماہی ماہی نیچے آؤ ماہی آپ نیچے آ جاؤ یار جمیل یہ کام کر رہا ہے ہیلیکپٹر اوپر لو جی جی اڑا رہا ہوں ماما شکر ہے آپ آج کی ہیں آپ کی آنکھوں کو کیا ہوئے رو رہی تھی آپ ہاں بیٹا میں تمہیں بہت یاد کر رہی تھی مجھے بہت یاد آ رہتا میرے چاند کا ٹوٹا جوے دیکھوں ہی چھوٹے کو او چھوٹے کہا لیے تیرا چگر ہیں بچانے آتے نہیں ہے اور نماغ آتے رہتی ہے چل لہے بچانے آتے نہیں ہے چل نماغ کریں آ رہا بچانے نہیں آتے چھوٹا چھوٹا چھو Cannes اور ابھی ہم لوگی بچانے آئے ہیں تم لوگوں کو اور کن بچانے آئے ہیں جلدی نیچی آشہ بچ میں جا کے دیکھوں پاپا کیں در ہے چاچو پاپا کتر ہیں اوہ میں اوپر گیا is میں سمجھا کوئی بندہ آئیے میں مارنے والا تھا ہاں بیٹے در پاپ کمنٹ ہو رہا تھا فیزان اب میں زندہ بچ گئے نا تجھے چھوڑوں گنی میں بتا رہا ہوں یہاں اور یہ دکھو جمیل آگیا ہے ادھر جا مامو ہم آگیا پوچھا نے کیا بات ہے بیٹا شارک کیا اچھا کام کیا ہے یار تنہیں ابھی تجھے یاد کر رہا تھا ہاں تان تان اس پر بندوق تان اس پر اچھا ڈر لگ رہا تجھے دیکھو میری بات سنو میں نے مجبوری کے تحت کیا بس کر بس کر مارنے مارنے بات تو سنو کہانی تو سنو میری پاپا رہا نیدے مامو کو چھوڑ دیتے ہیں بھی ہاں جمیل بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے جمیل بلکل ٹھیک کہہ رہا بلکل ٹھیک نہیں کہہ رہا بھی اس کا اعلاج کرنا ہے کہانی سنو کہانی نہیں سننی کہانی ہم نے سننی نہیں ہے میں پہلے بتا رہا ہوں ماروں گا ایک سر پیسی دی بات تو سنو نا کالا کوکو نٹ کھل جائے گا آپی آپی کو بلاتا ہوں آپی آپی کچھ بھی نہیں ہوگا میں گائز آپ لوگ بتاؤ کومنٹس کے اندر اسے چھوڑ دیا جائے مار دیا جائے کیا سلوک کیا جائے اس کے ساتھ کومنٹس میں بتاؤ میرا خیالے سے مارنے ہی چاہیے یہ دیکھیں شایرک جو ہے ہوای فائرنگ کر رہا ہے بس تھوڑا سا فائر جو مس ہونے اور اس کے سر میں سیدھا لگے گا اس نے دھوکے بازی کیے تو جار بتاؤ اس کی حالت کیا کرنی آگیا تو مجبور تھا جو بھی ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ فیضان کے ساتھ کیا کریں چھوڑ دیں امار دیں تو بس گائز آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی تھنکس پور واشنگ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ملتے آپ لوگوں سے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ